موسیقی یہ میرے پاس جو خاتہ یہ ثبوت ہے اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خات کے اوپر کوئی بھی شک کر رہے ہیں میں ان کو دعوت دوں گا آف تا ریکارڈ آف تا ریکارڈ بات کریں گے لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکتے گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں اپنی قوم اور میڈیا کو یہ سوچ رہے ہیں ہم سب کو ہم نے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارہ کریں گے تھمکیاں مل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز حمدنوں میں ہوں شہر و شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر و شیخ افیشل چینلل اڑیالہ جیل راولپنی میں امران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس کی سماعت چل رہی ہے سائفر کیس چل رہا ہے اس سائفر کیس کی سماعتیں جو ہیں بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں چھے فروری دوہزار چوبیس کو انہوں نے جو موزیز جج ہیں ابو عزیزنات زنپر نیم انہوں نے کیس کا فیصلہ سنانا ہے جس طرح یہ کیس بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں تو پی ٹی آئی کے جو پالکون ہیں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان میں ایک تشویش کا عذاب دیکھا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا اور یہ کیس بڑا ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ جو فیصلہ آنے والا ہے بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہوگا یہ تشویش ایک رات تک ان کی صحیح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بہت ہی غیر معمولی چیز دیکھنے میں یہ سٹیسٹی سماعت کے دوران جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفن ٹیسٹ چال رہا ہے وہ غیر معمولی چیز دیا ہے سٹیٹ ڈیفنس کونسل یہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سٹیٹ ڈیفنس کونسل جو اپائنٹ کی ہے جا جا بھول اسنات نے جب یہ اپائنٹ کی گئی تو عدالت میں جو جو اڈیالہ جیل ہے جب یہ سماعت ہو رہی دی اور سماعت کے دوران یہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل بنائی گئی تو کیا گرمہ گرمی دیکھی گئی تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں میرے عزیز احمد نو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل ہوتا کہ ہے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل جج ابو الاسنات جو خصوصی عدالت کے جج ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نمبر ایک اور دو کے جج ہیں اور یہی وہ جج ہیں جیدوں نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی سنایا تھا تو جج ابو الاسنات اس کی سماعت کر رہے ہیں تو چھبیس جنوری دوزار چوبیس کو جب یہ سماعت ہوئی ہے اس کی سماعت کی اس کی سماعت کرنے کے لیے لیکن جو وکیل صفائی ہیں یعنی عمران خان کے وکیل جو تھے یعنی پوری لیگر ٹیم جو پی ٹی آئی کی دیفنس کونسل ہے وہ پہنچی نہیں بہت انتظار کیا معزیز جج نے بہت انتظار کیا اور آخر میں یہ ٹیم آئی لیکن ٹیم میں سینئر وکیل نہیں تھے جج نے اس تفسار کیا کہ سینئر وکیل کہاں ہیں جنہوں نے ٹی ایس ٹی پیروی کرنی ہے عمران خان کے جو وکیل صفائی خان تو جونئر وکیل نے بتایا جو پی ٹی آئی کے جونئر وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ جو سینئر وکیل ہیں ان کے دان کی سرجری ہے جو عمران خان اور جو شاہ محمود خلاشی کے وکیل ہیں جنہوں نے پہل بھی کرنی ہے پروپرٹیز کی ان کی دان کی سرجری ہے وہ نہیں آسکتے تو جج جو اپو لسنات ہیں انہیں بڑا وہ بڑے بڑا موئے انہوں نے کہا کہ پھر میرا وقت فضول ہے کہ میں صوبہ سے بیٹھا ہوں انہوں بجے سے تو پھر انہوں نے اس کی سماعت ملتوی کر دی 23 جنری کو عمران خان کے وکیل پھر لیٹھتے جس پہ جو جج جو اپو لسنات ہیں وہ بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے فوری طور پہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے اپوائنٹ کر دی اب یہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہوتی ہے اپوائنٹ اس کے لیے کی عمران خان اور شاہ محمود خلاشی کے لیے کی سٹیٹ ڈیفنس کونسل ہوتا کیا ہے یہ پہلے سمجھ لیں آتا تو سٹیٹ ڈیفنس کونسل یہ ہے کہ عمران خان کے جو وکیل تھے اب عمران خان کے جو وکیل صفائی تھے وہ اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتے جو تھے پی ٹی آئی تی ڈیفنس کونسل تھی اب اس کیس کی پیروی جو ہے ریاست کے یعنی ریاست پاکستان کے جو وکیل ہیں جو سلکالی وکیل ہیں وہ عمران خان کی پیروی کریں گے کیس کی یعنی کیس بھی جو ڈالا گیا ہے جو امران خان پر کیس ہے وہ ریاست کے خلاف ہیں یعنی ایک امران خان versus سٹیٹ ہے یعنی ریاست ایک جسم کی اس کے امران خان کے مخالف جو کیس میں اس سٹیس میں جو مخالف پارٹی ہے جو مخالف ہے وہ ریاست پارٹستان ہے اور امران خان versus سٹیٹ ہے تو سٹیٹ ہی نے عمران خان کے جو سائفر کیس میں جو گواہان ہے جو عمران خان کے خلاف جنہوں نے گواہی دی ہے جن میں اسد مجید اس وقت جب سائفر آیا جب عمران خان نے ایک سائفر جلسے میں لہر آیا اور بتایا کہ فلاہ ملک نے سازش کے رہدہ میں نکالنے کی کوشش کی ہے ایک غیر آئینی قسم کی ایک غیر ڈپلومیٹک جو ہوتی ہے وہ زبانی نفاظ استعمال کی ہے اس سائفر میں کہ ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے تو اس وقت کے جو امریکہ میں سفیر تھے پاکستان کے اسد مجید انہوں نے بھی ایک گواہی ریکارڈ کروائی ہے اپنا بیان قلم بن کروا دیا عمران خان کے حوالے سے اس کیس میں عمران خان کے خلاف آزم خان جو سٹاف آفیسر تھے عمران خان کے انہوں نے بھی کروایا سوہیل محمود جو سیکٹری خارجہ تھے اور پھر ایڈیشنل سیکٹری خارجہ جو فیصل تر مزید تھے ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف یعنی سٹیٹ کے جو لوگ تھے جو ریاست کے نوخت تھے ان کے تمام کے بیان جو عمران خان کے خلاف ریکارڈ ہو چکے ہیں قلم بن ہو چکے ہیں اور اب سٹیٹ اس قسم سے سٹیٹ کے ملازمین جو ہیں انہوں نے ہی عمران خان کے خلاف بیان بھی دیا ہے گواہ بھی ریاست کے ہیں اور وکیل بھی عمران خان کے جو وکیل سفائی ہیں وہ بھی ریاست ہی کی ہیں یہ وہ سین ہے اور عمران خان کی طرف سے جو ریاست کی طرف سے جو عمران خان کی معاملت کرنے کے لیے جو وکیل فرام کیا گیا ہے وہ ملک عبدالویمان ہے اور شام امود قریشی جو ہیں ان کی معاملت کے لیے حضرت یونس صاحب کو سٹیٹ ڈیفنس کونسل کے طور پر لائے گیا ہے یعنی ریاست ہی کے خلاف عمران خان کی ٹاکیس ہیں اور ریاست کے ہی کچھ وکیل ہیں سلکاری وکیل ہی پیلوی کرنے ہیں عمران خان کی وکیل سفائی اب عمران خان کا اس وقت جو تیسٹی سماعت کے دوران انہوں نے کرنا تھا جو ان کے وکیلوں نے کام کرنا تھا بیسیکلی تیسٹے دوران وہ جو ریاست کے لوگوں نے جو پچیس تقریباً افراد تھے جنہوں نے گوائی دی عمران خان کے سائفر کیس میں اپنے بیان کلم بند کروائے ان گواہان کے بیانوں پر انہوں نے جرہ کرنی تھی یعنی اپنا ڈیفنس کرنا تھا تو ڈیفنس کرنے کے لیے جو ان کے وکیل تھے وہ انہوں نے برہمی سے سرشنش کرتے ہیں کہ آپ بہت لیٹ آتے ہیں لیٹ آنے کی وجہ سے سرشنش کی اور ریاست کے وکیل سرکاری وکیل کو اپائنٹ کر دیا کہ آپ ان کا دفاع کریں عمران خان اور شام امود قریشی کا عمران خان اور شام امود قریشی کا ریاست ہی دفاع کرتے ہیں اب سرکاری وکیل نے جو گوائن تھے ان کے بیان پر اب جیرہ کرنی ہیں میرے عزیز عمدتوں یہ سٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہوتا ہے بیسیکلی بنیادی طور پر ان لوگ کو یہ سرکاری وکیل لیے جاتے ہیں جن کے پاس وکیل ہی نہیں ہوتے یعنی کوئی ایسا بندہ جس کے پاس وکیل ہی نہ ہو یعنی اس کے پاس فیز ادا کرنے کے لیے وکیل نہ تو ریاست مدد کر دی کہ ہم آپ کو وکیل فرام کرتے ہیں لیکن اس کیس میں عمران خان کے پاس وکیل بھی تھے ان کے پاس پیسہ بھی ہے مطلب وہی سیچویشن میں بھی نہیں کیونے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے ان کے پاس وکیل بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن ایک عجیب زی معاملت کی گئی اس کیس میں جو غیر معمولی طور پر دیکھی جا سکتی ہے جس پر بہت لوگ جو ہیں عوامی طور پر تشویش رہزار پر رہے ہیں میرے عزیز امتنوں جب یہ سٹریٹ ڈیفنس کونسل بنائی گئی تو شاہ محمد قریشی کو جب فائل دیں گئی تو شاہ محمد قریشی نے فائل دیوار پر دیوار پر دیوار پر لگنے کے بجائے جج عبود اسناکٹو کے چہرے پر یا مو پر جا لگی جس پر وہ بڑے برہم ہوئے ہیں اور شدید تلخلامی ہوئی اور بڑی برہمی کا اظہار ہوا اور بات جو تھی وہ ہاتھ اپائی تک آ پونچی تو پیسٹی سماعت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ وہ غیر معمولی پہلو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور غیر معمولی جو پہلو ہے اگر پی ٹی آئی کے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو اگر کوئی ایسا غیر متوقع فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ بھی چھے فرمیری کو الیکشن سے دو دن پہلے تو عوامی رد عمل بھی خدا نہ خواستہ آ سکتا ہے بہت بڑے پیمانے پر ایسا نہ ہو لیکن اگر ایسا کوئی غیر متوقع فیصلہ آتا ہے جو کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحرم اس کیس میں چودہ سال کے عید بھی ہو سکتی ہے عمران خان اور شاہم عمود قریشی کو یا چودہ سال کے عید کے علاوہ سزائے موت کی فیصلہ بھی آ سکتا ہے اس بڑے فیصلوٹی وجہ سے ایک غیر متوقع سیچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ جو الیکشن ہیں وہ بھی جو ہیں ملدوی ہو سکتے ہیں تو یہ وہ عام چیزیں تھی جو میرے عزیز عمودوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا میرے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ویڈیو چی لگے تو لائک بھی تیجئے گا اور شیئر بھی تیجئے گا تاکہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان تک یہ معلومات پہنچ سکے